اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتْتِ فَأَمَّا مَنْ اَعْطِي وَاتَّقِي وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرِ الحمدللہ وَقَفَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَامَ اللَّا نَبِيَّ بَعْدَ تیسرہ باب امام شاہد بھی نے لکھا باب امی القرآن ہم نے کہا تھا کہ فروش الگ ہیں اصول الگ ہیں تو چاہیے کیا تھا امام شاہد بھی کو کہ باب امی القرآن کو سورہ بقرہ سے پہلے لکھتے جا کے اصولوں کے بعد تو انہوں نے سورہ بقرہ سے پہلے دیکھنے کے بجائے اصولوں میں لکھ دی ہے اصلا میں امام شاہد بھی کے ذہنے بات یہ تھی کہ قرآن پاک ادھر ترطیب کا لحاظ لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے قرآن پاک میں اعوذ بللہ پڑھتے ہیں پھر ہم تلاوت میں کیا کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر قرآن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے فاتحة الكتاب کیا ہے ام القرآن سورة ام القرآن تو انہوں نے کہا فاتحة الكتاب کی کم از کم پبندی کر لیں تاکہ قرآن کی محافظت ہو جائے باقی سارے کو بعد میں لے جائیں گے باقی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فاتحہ کے بعد جو اس میں میم جمع کا مسئلہ آیا ہے وہ بابو میم الجمع ہی اس کو کہنا چاہیے لیکن نام اس کا عمل قرآن رکھا ہے اس کے پہلے دو شیر جائیں ہیں ان کا تعلق فروش سے پہلے دو شیروں کا تعلق بلکہ دو نہیں تین شیروں کا پہلے تین شیروں کا تعلق فروش سے اس میں ایک دو مالکی ملکی اس کا تعلق فروش سے سراتہ اور سرات کا تعلق بھی فروش سے فروش میں کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جن کو فروش مقررہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فروش مقررہ فروش کی دو کس میں ہیں فروش منفردہ فروش مکررہ فروش منفردہ ان کو کہتے ہیں جو ایک دفعہ قرآن میں نہیں آتا ہو جیسے مالکی مدین پورے قرآن میں ایک جگہ بھی اختلاف ہے اور فروش مکررہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ فروش جو کہنے کا فروش ہیں لیکن وہ اصولوں کی طرح ہیں بار بار آتی ہیں ان کی مثالیں لیکن بات تو ایک دفعہ بھیان کرنی کہ سراتہ اور سراتہ میں اختلاف کیا ہے اب وہ پورے قرآن میں جہاں بھی سراتہ سراتہ ہے ہے تو وہ قلمہ ہی قائدہ تو ہے نہیں لیکن چونکہ وہ قلمہ بار بار آ رہا ہے اس لئے وہ قائدہ کی طرح ہو گیا آپ بتائیں فروش مکررہ کی کئی اور مثال دیں فروش مکررہ کی کئی اور مثال ہے آپ کے ذہن میں جو مسئلہ ہے سرات البقرہ میں قیلہ وغیرہ کا مسئلہ قیلہ غیزہ جیعہ وہ ہے پانچوے شہر بقرہ کے وہ بھی فروش مکررہ میں سے قرآن میں بار بار آتا ہے فروش میں سے لیکن اصولوں کی طرح ہے اس کو کہتے ہیں فروش مکررہ میں نے میری جو کتاب ہے جامل اصول میں نے پورے قرآن پاک کے ہر صورت میں جو فروش مکررہ تھے انہوں کا الگ باب بنا دیا تاکہ طلبہ ان کو یاد کر لیں چونکہ اکثر اوقات فروش مکررہ والے اصول ہمیں یاد نہیں ہوتے تو ان کو الگ نکال دیا تقریباً شاید 73 کے قریب مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ فروش مکررہ بنتے ہیں اگر ایک دو تین چار روڑے چلے نا اسی طرح قاری رحیم بخش صاحب کی کتاب ہے تقمیل العجر اس میں بقادہ باب ہے فروش مکررہ پر اس میں ہے یا شرح سبقیرات میں ہے شرح سبقیرات قاری دیں فتح محمد صاحب کے استاد ہیں قاری مویل اسلام پانی پتی رحمد اللہ علیہ جو قاری فتح محمد صاحب کو استاد ہے یہ شادبی کے سب سے اچھی شرح اردو میں کونسی ہے بلکہ عربی میں بھی اس جیسے شرح کوئی نہیں ہے یہ تین جلدوں میں شرح ہے اور شادبی کی چھے بڑی شروعات ہیں شادبی کی بڑی شروعات چھے ہیں وہ چھے کی چھے شروعات انہوں نے بقادہ جمع کی ہیں اپنی شرح میں شادبی کی بڑی مشہور شروعات چھے ہیں یاد اکھنا ان کے وہ چھے کون کونسی ہیں وہ نشر کی شروع میں بیان ہوئی ہیں چھے بڑی بڑی شرح ہیں شادبی کی وہ چھے کی چھے شروع کا خلاصہ اور کوئی تو انہائیتیں رمانی ہیں اور عربی میں کوئی ایسی شرح نہیں ہے جس میں انہوں نے چھے شروع جو ہیں وہ ساری کٹھی کر دی ہوں وہ چھے بڑی بڑی ہے ابو شامہ کی شرعہ علامہ جابری کی شرعہ ہے اسی طرح علامہ سخاوی کی شرعہ ہے ملہ علی قاری کی شرعہ ہے شادبی کی چار ہو گئیں اس طرح دو شروعات ہو رہے ہیں ایک شرعہ جو ہے نا شولہ ہے علامہ موسلی ہے غالباً اس کے تو بات یہ ہے کہ چھے شرعہ ہے ایک شرعہ ہو رہے ہیں تو انشار کے شروع میں ان کا نام لکھا ہوئے تو بیٹا یہ انعیتر حمانی ولی جو ہیں استاد معلف ان کا نام کیا ہے انعیتر حمانی کس کی تصنیف ہے شرعہ شادبی میں یہ کس کی شرعہ ہے یہ کس کی کتاب ہے انعیاتر حمانی بولو بیٹا یہ قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہ ان کی کتاب ہے اور ان کے استاد ہیں قاری موئی الإسلام پانی پتی ان کی کتاب ہے شرعہ سبا کرات اردو میں دو جلدوں میں یہ پانی پتی قررہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے قررہ گزرے ہیں پانی پتیوں میں تو قاری مویل اسلام صاحب جو شرعہ سبا قرات اردو میں دو جلدوں میں اس میں غالباً ہے یہ فروش مقررہ کا باب یاد ہے تکمیل عجر میں مل جائے گا آپ کو میرا خال ہے وہ سینہ شرعہ سبا قرات میں چونکہ میں نے یہ باب وہی سے اٹھایا تھا اپنی کتاب کے لئے اور اس میں اضافے میں نے کیے تھے چونکہ وہ شرعہ سبا قرات میں سلاسہ نہیں ہے چلو بیٹا تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ سیلے کے بعد سب سے پہلا اصول کا مسئلہ کونسا ہے سیلے کے بعد اصول کا مسئلہ قرآن کے ترتیب سے دیکھیں جب سیلے کے بعد پہلا مسئلہ کونسا آتا ہے اصول کا صورت بکرہ شروع ہو جاتی ہے نا پہلا مسئلہ کونسا آتا ہے بلکہ سیلے سے پہلے بھی اگر لے آؤ تو میمے جمع کے بعد کیونکہ عمل قرآن کے نسب سے پہلے میمے جمع آگئی ہے پھر وہ ادغام کا مسئلہ آتا ہے ویسے سیلے سے بھی پہلے ہے اور اگر سیلے کے بعد لیں تو فی حدن ادغام آتا ہے بیٹا تو اگلا باب امام شاہد بنی اس لئے باب ادغام القبیر رکھا ہے اس کے بعد چونکہ اسی کلمہ میں سیلہ بھی ہے تو اس سے اگلا باب کونسا رکھا ہے بولو حائل کنائیہ فی حدن اس کے بعد اس ترتیز ہوئے آتا ہے اس کے بعد اگر آپ چلو تو مسئلہ کونسا آتا ہے نہیں ویسے اس کے بعد مسئلہ آتا ہے حمزہ ساگنا کا اللہ جی نے یومینہ بلغیب لیکن حمزہ کے باب کٹھے لکھنے کے لئے انہوں نے اس باب کو آگے لے گئے ہیں اور پہلے مات کا مسئلہ بیان کر دیا تاکہ حمزہ کے سارے باب بھی کٹھے بیان کر دیں تو پہلے انہوں نے مات کا بیان بیان کر دیا واللہ جی نے یومینہ بیماء انزلہ علی کا اور اس کے بعد حمزہ کے پانچ باب کٹھے آگئے ہیں حمزہ مفردہ بھی آگیا حمزہ تین فی کلمہ تین کا پہلی مثال کھا ہے نہیں نہیں فی کلمہ تین میں دو حمزہ آئے ہیں اس کی پہلی مثال کھا ہے بے ہا علائی انکن تم صادق ہیں وہ جا کے بعد میں ہے کہ کیوں 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 جب حمزہ تین کی بات آگئی تو کچھ لو اس کے ساتھ حمزہ تین فی کلمہ تین میں بیان کر دیں پھر اسی کے ساتھ چونکہ بل آخرت امیو قنون میں نقل حرکت کا مستہ آرہا ہے سکتہ کا مستہ آرہا وہ بھی اس کے ساتھ رکھ دیا وہ بھی حمزہ کا مسئلہ ہے پھر اسی کے ساتھ ہی چونکہ مسئلہ ہے کہ حمزہ پہ اگر وقف کریں تو کیا اختراف ہوتا ہے صفحاؤں اگر آئے ہیں اس میں وقفن حمزہ کی وجہ آتی ہیں اس کو بھی ساتھ بیان کر دیا بابی وقفن حمزہ بھائی شام اس کے بعد یہ بیان کر دیا تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ترتیب بار پہلا مسئلہ کون سے اس کے بعد مسئلہ کون سے ہے جو اصول کا آرہا ہے بتائیے مات کا تو پہلے کر دیا نا پیچھے انہوں نے امام شادی نے اس کے بعد آپ درہ بتائیں ادغام تو ہو گیا ہے ادغام کبیر پہلے ہو گیا بسے لام کا مسئلہ آنا چاہیے تھا پہلے باب اللامات اس کو امام شادی بعد میں لے گئے ہیں اس کے بعد اس کے بعد وہ جو ہے نا ونحن نسبیو بھی حمدی کا ونحن نسبیو اس کے بعد اس پر ادغام صغیر کا باب آگیا اس کے بعد تو یہ امام شادی نے ترہا کوشش کی ہے ترتیب کے مطابق چلیں بارال کچھ باب آگے پہ شکھیئے ہیں انہوں نے لام کے باب کو اس لیے بعد میں لے گئے ہیں کہ راہ اور لام کے باب کٹھا ہے ایک ساتھ آجے چونکہ موٹا اور بری کرنے کا مسئلہ دونوں میں کٹھا ہے تو بارال تھوڑی وہ ترتیب چھوڑی بھی ہے تو یہ اس سے کر کے امام شادی نے پوری کتاب کی ترتیب دگائی ہے چلو بیٹا میم جمع کا جو باب ہے اس کا خلاصہ ذرا سن لیجئے میم جمع کی پہلے تعریف کیا ہے بولیں میم جمع کی کیا تعریف ہے ہم کم اور تم کی میم کو میم جمع کہتے ہیں یا یوں کہ یہ جمع کی میم کو میم کہتے ہیں وہ جمع کی میم آتی ہے چونکہ تین ہی سیخوں میں ہے وہ ہم کم تم ہے تو اس کی دو صورتیں میم جمع کی ایک ہے کہ میم جمع حرکت سے پہلے ہو متحرک عرف سے پہلے ہو جیسے یہ دونوں میم جمع متحرک سے پہلے ہیں یا میم جمع ساکن سے پہلے ہوتی ہے دونوں صورتوں میں میم جمع میں چار چار مذہب ہیں پہلے میم جمع اگر حرکت سے پہلے ہو تو اس میں کلا کے چار مذہب کیا ہیں پہلا مذہب ہے قالون کا وہ صلح اور عدمی صلح کرتے ہیں دوسرا مذہب ہے امام ابن قصیر کا اور ان کے ساتھ کون ہے سلاسہ قرآن میں سے ابو جعفر یہ دونوں صرف صلح کرتے ہیں تیسرا مذہب ہے امام ورش کا یہ صلح کرتے ہیں جب بعد میں حمزہ قطی آجائے جیسے یہ اس وقت کیا کرتے ہیں صلح کرتے ہیں اور اگر بعد میں حمزہ قطی نہ آئے تو پھر صلح نہیں کرتے اور چوتھا مذہب ہے باقی قرآن کا جن میں حفظ بھی شامل ہیں وہ کیا ہے کہ وہ صلح نہیں کرتے یہ میم جمعگر حرکت سے پہلے ہوتی ہے اس کو شادبی کے شیروں میں کہاں سے نکالنا ہے یہ انشاءاللہ ہم آئندہ جو سبقہ اس میں حل کریں گے اب آئیے میم جمعگر ساکن سے پہلے ہو میم جمعگر ساکن سے پہلے ہو تو پہلی بات یہ آر رکھی ہے کہ اس میں تین باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنے جائیں میں نے آپ کو لکھائی بھی ہوئی یہ تین باتیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو اس طرح میں میم جمعہ میں سیلہ کا اختلاف نہیں ہوگا اس طرح میں ایک تو سیلہ کا اختلاف نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ساکن سے پہلے میم جمعہ میں اختلاف صرف ہم میں ہوتا ہے کم تم میں کوئی اختلاف نہیں ہے صرف ہم میں اختلاف ہوتا ہے میم جمعہ تین ہے نا کل میں صرف ہم میں اختلاف ہے کم اور تم نے کوئی اختلاف نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں بھی اختلاف ہے لیکن کب ہے جب اس میں شرط پائی جائے اور شرط کیا ہے کہ ماں قبل کسرا یہ یائے ساکنہ ہو ہم سے پہلے اگر ہم سے پہلے بھی کسرا یہ یائے ساکنہ نہ ہو تو پھر بھی اختلاف نہیں ہے تو تین شکلیں ایسی ہیں جب میں ساکن سے پہلے ہو تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا سب کاری متفق ہیں پہلی شکل کیا ہے کہ کم اور تم میں کوئی اختلاف نہیں سب کاری ایک جیسا پڑھتے ہیں دوسری بات دوسری بات یہ کہ ہم میں بھی اختلاف نہیں پہلی بات ایک بات رہ گی پہلی بات یہ کہی تھی کہ میم جمع میں اگر ساکن سے پہلے ہو تو سلح کوئی نہیں کرے گا سلح کوئی نہیں کرے گا دوسری بات یہ بیان کی تھی کہ کم اور تم میں اختلاف کوئی نہیں ہوگا صرف ہم میں اختلاف ہے تیسری بات یہ کہی تھی کہ ہم میں بھی اختلاف تب ہے جب پہلے شرط پائی جائے اچھا اب اگر یہ تیسری شکل پائی گئی تو اب کاریوں کے چار مذہب ہیں تین باتیں آپ کو پہلے یاد ہونے چاہیے میں نے لکھایا بھی آپ کو تین باتیں پہلا مذہب ہے امام ابو عمر کا اور ان کا موقف کیا ہے کہ میم اور ہاں دونوں پر کسرا دے گئے ماں کبھر زیر یا یا ساکرہ ہونے چاہیے اس کی مثال ہے یہ دو مثالے ہو گئیں دوسرا مذہب ہے امام حمزہ کا اور ان کے ساتھ سلاسہ میں کون مل گئے ہیں خلف العاشر امام حمزہ ہیں اور ان کے ساتھ خلف العاشر ہیں اور کسائی بھی ہیں ساتھ ہی یہ تینوں ہیں تو یہ تینوں کیا کرتے ہیں یہ ہا اور میم دونوں پر زمہ دیتے ہیں ہا اور میم دونوں پر زمہ دیتے ہیں تیسرا گروہ ہے امام یعقوب کا تیسرا گروہ کس کا ہے ان کا موقف جو ہے وہ کیا ہے ابھی آپ نے مقیدہ یاد بھی نہیں کیا ہوگا ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ماں قبل زیر ہوئی نہ جیسے بہیم الاسباب تو پھر یہ بسری کی طرح پڑھیں گے اور اگر ماں قبل یا ساکن ہوا ہاں سے پہلے تو پھر یہ حمزہ کی طرح پڑھیں گے کیا مطلب بہیم الاسباب میں تو بہیم الاسباب پڑھیں گے اور علیہیم القتال میں علیہیم القتال پڑھیں گے تو امام یعقوب کے لیے اگر ماں قبل کسرہ ہوا تو ابو عمر کی طرح پڑھیں گے اور اگر ماں قبل یا ساکن ہوئی تو حمزہ کی طرح پڑھیں گے تین مذہب ہوگے چوتھا مذہب کس کا ہے باقی تمام کاری کیا کریں گے وہ ہاں پہ زیر اور میم پہ پیش پڑھیں گے اسی طرح کیا ہوتا ہے اسی طرح کے بجائے روایتہ حفظ کی طرح پڑھیں گے ہائے روایتہ حفظ میں کیا ہے ہاں پہ زیر اور میم پہ پیش باقی کاری میں حفظ بھی تو شامل ہے نا بس یہ خلاص ہے وَآخْرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ